بسم اللہ الرحمن الرحیم اس باب کے تحت ارامنیوی رحمہ اللہ تعالی نے تین آحادیث ذکر کی ہیں جن میں نماز میں سلام پھرنے کے بعد مقتدیوں کی طرف پھرنے کا مسئلہ بیان ہوا ہے تو آج کے سبق میں ہم ان آحادیث کا ترجمہ تشریح اور اس مسئلے کی تفصیل پڑھیں گے باب الانحراف باد السلام اس کی پہلی حدیث عن سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ قال اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضر سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ لیتے اقبل علینا بوجیہی تو رخ انور کے ساتھ ہماری تورق متوجہ ہوتے اس کو بخاری نے روایت کیا ہے دوسری حدیث ہے فہان البارہ ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال کننا اذا صلینا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احببنا ان نکون عیمینہی فیقبلو علینا بوجیہی رواہ مسلم و ابو دعود اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت بارہ ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرتے تو ہم چاہتے کہ آپ ان نکون عیمینہی آپ جو ہے دائیں جانب کھڑے ہوں فیقبلو علینا بوجیہی آپ ہماری طرف رخ انور کے ساتھ توجہ فرماتے احببنا ان نکون عیمینہی ہم چاہتے کہ آپ کے دائیں جانب کھڑے ہوں یعنی ان نکونہ ہم چاہتے کہ ان یمینی آپ کے دائیں جانب کھڑے ہوں فیقبلو علینا بوجیہی تو آپ ہماری طرف رخ انور کے ساتھ توجہ فرماتے ہیں یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں حضرت بارہ ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرتے تو ہماری کوشش ہوتی کہ ہم دائیں جانب کھڑے ہوں تاکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف رخ انور کے ساتھ توجہ فرمائے تو ہم دائیں جانب ہوں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکیں صحابہ اکرم کتنے مشتاق ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے کہ نماز میں بھی ترجیح دیتے تھے دائیں جانب کھڑے ہونے کو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد دائیں طرف رخ انور گمائیں گے متوجہ ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر ہماری نظر پڑ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے اس باب کی تیسری اور آخری روایت ہے وان آنسل رضی اللہ تعالی عنہ قال اکثر اما رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینصرف این یمین ہی رواہ مسلم حضرت انہسل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تر اپنے دائیں طرف سے پھیرتے دیکھا مار آئیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینصرف این یمین ہی اپنے دائیں طرف گماتے ہوئے پھیرتے ہوئے دیکھا یعنی نماز میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھنٹے تو دائیں طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رخی انور کو گماتے اور متوجہ ہوتے تھے ان احادیث کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد کبھی دائیں جانب سے پھرتے اور بائیں طرف بیٹھتے تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر کر دعا مانگتے اور اپنا حجر مبارک کی طرف جو بائیں جانب تھا وہاں تشریف لے جاتے اور کبھی اس کے برعاکس فرماتے تھے کہ بائیں طرف سے پھر کر دائیں طرف بیٹھ جاتے تھے اور جو پہلا طریقہ اس میں بیان ہوا ہے کہ دائیں جانب سے پھر کر بائیں جانب بیٹھتے تھے اس کو اولیت حاصل ہے فوقیت حاصل ہے اور اولہ اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ نمازی جو ہے امام جو ہے وہ سلام پھیرنے کے بعد دائیں جانب سے گوم کر بائیں جانب بیٹھ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں طریقے ہوا کرتے تھے جو پہلا طریقہ ہے یہ اولیت پر محمول ہے کہ اولہ اور بہتر طریقہ یہی ہے کیوں؟ اس لیے کہ ویسے بھی ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب سے ابتدا فرماتے تھے اور اسی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اکثر معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تھا اور آپ نے اسی کی تلقین بھی فرمائی ہے کہ ہر نیک کام کو دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ دوسری صورت میں بائیں طرف سے پھرنا اگرچہ رخصت تو ہے لیکن جائز بھی ہے یہ رخصت ہے بائیں طرف سے گھوم کر دائیں طرف بیٹھ جانا یہ بھی رخصت ہے جائز ہے لیکن اس کو جو ہے وہ کم ہی اختیار کیا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم ہی کبھی ایسا فرمایا کہ نماز کے بعد آپ بائیں جانب سے گھوم کر دائیں جانب بیٹھے ہوں یعنی گھومتے ہوئے جب مختدیوں کی طرف رخ فرماتے تو بائیں طرف سے گھومنے کا جو عمل ہے یہ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا اکثر جو تھا وہ پہلا عمل ہی ہے لیکن اس کو سنت اس سنت کو کیونکہ سنت ہے اس کو واجب قرار دینا درست نہیں ہے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بائیں طرف سے گھومنا یا دائیں طرف سے گھومنا ہی ضروری اور واجب ہے اور دوسری جو صورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جو ہے وہ بائیں طرف سے گھومتے تھے اور دائیں جانب بیٹھتے تھے یہ بھی شارع کی طرف سے رخصت اور اجازت ہے لہذا اس کو بلکل ہی ترک کر دینا اور اختیار نہ فرمانا یہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ چیز پسندیدہ اور محبوب عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اختیار کیا جائے تو جس میں عظیمت ہے جو اولیت کا حامل ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے تو اسی طرح دوسرا جو عمل ہے یعنی پہلا جو عظیمت اور اولیت والا عمل ہے کہ بائیں دائیں طرف سے گھوم کر بائیں طرف بیٹھنا یہ عظیمت اور اولیت والا عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اور اکثر عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کا اسی پر رہا ہے تو اسی طرح جو بائیں طرف سے گھومنا جو دوسرا طریقہ ہے بائیں طرف سے گھومنا اور دائیں طرف کو بیٹھنا اور یہ جائز رخصت ہے تو اس کو بھی کبھی کبھی اختیار کرنا چاہیے کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول اور پسندیدہ طریقہ ہے کیونکہ ان عامال کو جن میں اختیار دیا جاتا ہے یا جو اللہ تعالیٰ نے جن میں جو ہے جواز رکھا ہے تو ان کو بھی کبھی کبھار اختیار کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جائز تو رکھا ہے نا اگرچہ وہ صحیح اولا اور افضل نہیں ہے لیکن یہ کہ بہتر اور جو ہے وہ غیر بہتر کا اختلاف ہے صرف کہ اس کے اندر بہتر اور افضل جو ہے افضل اور آدم افضل کا یعنی اس کے اندر فضیلت اور زیادہ ثواب اس کے اندر دائیں طرف سے گھوم کر بائیں طرف بیٹھنا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر عمل بھی یہی تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دوسرا جو طریقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہم محبوب اور پسند دیدہ نہیں ہے اور اس کو بالکل ہی ترک کر دینا چاہیے ایسا نہیں ہے بلکہ کبھی کبھار اس کو بھی اختیار کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کے ہاں قابل قبول اور پسند دیدہ ہی ہو سکتا ہے آج کے سبب کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے باب الانحیراف باد السلام کی تینہ حدیث کا ترجمہ تشریح اور نماز کے بعد دائیں یا بائیں جانب گھومنے کا جو مسئلہ ہے اس کی تفصیل پڑی ہے کہ اولا اور بیتر عمل جو ہے وہ یہی ہے کہ دائیں طرف سے گھومنے جائے نماز کے بعد مقتدیوں کی طرف اور بائیں جانب بیٹھا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر عمل اور معمول یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دائیں جانب سے گھوم کر بائیں طرف کو بیٹھتے تھے جبکہ دوسرا طریقہ جو کہ رخصت والا ہے جواز والا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بائیں طرف سے گھومتے تھے اور پھر وہیں سے اپنے حجرے میں تشریح لے جاتے تھے دعا مانگنے کے بعد تو یہ بھی قابل قبول اور پسند لیدہ ہو سکتا ہے اس کو بھی کبھی کبھار اختار کرنا چاہیے آخر میں آپ سے دو سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ سلام کے بعد دائیں طرف پھرنا واجب ہے یا سنت اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے نمبر دو سلام کے بعد بائیں جانب گھومنا جائز ہے یا نہیں اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ